اسلام علیکم فرنس میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے کمپومیٹک ٹھیک ہے کمپومیٹس سیٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کو میں نے پاور دی ہے لیکن اس کا ڈسپلی بغیرہ نہیں بن رہا ٹھیک ہے اس کی بیک لائٹ بھی آن نہیں ہو رہی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا وہ انڈیکیٹر جا ہے وہ بلنک کرتا ہے جب میں اس کا وائلین کو آپ ڈون کرتا ہوں یہ فرنس میں یہ تقریباں 67 انچ کی ہے کمپوماٹک ہے ہی Materia Smart TV ہے 67 انچ کی ہے اس کو جتنا بڑا پینل ہوگا اتنا ہی تھوڑا اس کو اتیار سے ریموو کرنا پڑتا ہے کیونکہ جتنا جب چھوٹا پینل ہوتا تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوتی ریموو کرنے میں تو اگر تو فرض کریں اس کی بیک لائٹ کا فالڈ ہے تو پینل اگر چھوٹا ہوگا تو اس کو ریموو کرنے میں کوئی اتنی دکت نہیں ہوتی وہ ایزی لی ریموو کر لیا جاتا ہے لیکن اس کا پینل بہت بڑا ہے یہ ستاست ہنچ کی ہے تو اس کا بہت تھوڑی تیار کرنی پڑے گی اس میں اس کے پینل کو ریموو کرنے کے لیے کیونکہ کہیں سے اگر ڈیمیج تھوڑا سا بھی ہو گیا تو وہی پکار ہو جائے گا تو بہر ہل چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کرے دکتے ہیں تو جی فرینڈز یہ اس کا موڈل ہے کمپومیٹک بیک لائٹ ٹی بی موڈل ہے اس کا لیٹی سیکس سیون ایسدو سی stere ایم اے ٹھیک ہے یہ اس کا موڈل نر ہے میڈن اچائنا تو چلو اس کے بیک کو ریموو کرتے ہیں ریموو کر کے پھر دیکھتے ہیں تو جی بیک کور کو ریموو کر لیا میں نے جیسا کہ یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ یہ اس کا مدن بورڈ آگیا تو یہاں پہ یہ اس کا ٹی کون بورڈ ہے یہ اس کا ٹی کون بورڈ ایڈ کیا گیا یہاں پہ تو سب سے پہلے جو اس کا کام کرنے والا ہے وہ ہم اس کے والٹی چیک کریں گی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بیک لائٹ کو والٹ جاتے ہیں لیکن جو بڑے سیٹیں اس طرح کے سیٹ ہوتے ہیں اس میں جب ہم چھوٹے سیٹ کی عام سیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ کا سیٹ سٹینڈ بائی موڈ میں ہوتا ہے تو پھر بھی کچھ والٹ جو ہیں وہ سٹینڈ بائی موڈ میں بھی آپ کو بیک لائٹ کے پوائنٹ پر ملیں گے ہارٹ ٹونٹی والٹ ہوں تھلٹی ون ہوں تھلٹی فائیو ہوں اس طرح کچھ والٹ جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں انداز میں اگر آپ کی بیک لائٹ بھی خراب ہوتا ہوں لیکن یہ اس طرح کے سیٹ جو بڑے سیٹ ہیں ان میں آپ کو یہاں پہ اگر اس کی بیک لائٹ خراب ہے تو پھر آپ کو یہاں پ ہیں بھی سٹینڈ بائے بھی ہی کچھ کوئی وولٹ نہیں ملیں گے تھک اگر آپ اس کو سٹینڈ بائی یک آپن کرتے ہیں تو پھر بھی یہاں پہ جائیں شوٹ پھر آپ کو Hurry the preferred اگر اس کی بیک لیٹ خراب ہے تو اس کے جو وولٹ ہیں وہ دپیک آگھی رئب دشتھ سکتے ہیں کیوں ہراے میں بھی آپ کو دکھا رکھتا ہوں یہ ملٹی میٹر ٹھیک ہے یہ ابھی دو سو کے اوپر میں نے اس کو رکھا ہوا ہے تو ابھی اس کو میں یہ ابھی سٹینڈ بائی موڈ میں سیٹ دیکھ ستے ہیں یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے سٹینڈ بائی موڈ میں یہاں پہ وولٹ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے سوی اس کو میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تاکہ اسی لیے آپ دیکھ سکیں تو یہ دونوں پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں کوئی وولٹ ہمیں یہاں پہ نہیں مل رہا تو ابھی میں سٹینڈ بائی موڈ سے اوپر کرنے لگا ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں موسیقی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کوئی وولٹ نہیں ہے اپنے سٹینڈ بائی مون میں سٹینڈ بائی سوپن کرنے لگا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں وولٹ آئیں گے پھر بیک چلے جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹ آتے ہیں اس کی لائٹ بھی بلنک کرتی ہے ایک دفعہ اس کے لابے پھر وولٹ یہاں وہ بیک چلے جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی 3.3 کے لابے یہ وولٹ واپس جا رہے ہیں تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی جو ہے اس کے بیک لائٹ یہاں وہ خراب ہوتی ہیں جس اگر اس طرح کی کنڈیشن ہوتا ہے پچھلو اس کو پینل کو ریموو کرتے ہیں ریموو کر کے اس کے بیک لائٹ کو اپیر کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ٹھوڑا کام مشکل ہے اس کا بڑا سیٹ ہے اس لیے اس کو تھوڑا قیاس سے کام کرنا پڑے گا تو جی فرینڈز میں نے اس کے پینل کو ریموو کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینل کو میں نے ریموو کر لیا تو یہ اس کی بیک لائٹ ہے تو بیک لائٹ اس کی بلکل ہوکی ہے بیک لائٹ میں کوئی فائل نہیں ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہے میں نے ساری کی ساری چیک کر لی ہیں بلکل ہوکی ہیں اگر ہوکے ہیں تو پھر یہ آن کیوں نہیں ہو رہی تھی یہ بھی ایک سوال ہے آن اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ یہ آپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دو لندھ ہیں یعنی کہ ایک اور دو یہ ٹوٹل کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچھے یعنی کہ بارہ لندھ ہیں وہ بارہ لندھ کو آپس میں یہاں سے یہ ٹچ کیا ہوا یہ جیک لگا ہوتا ہے یہ اس کے اندر یہ جیک لگا ہوا ہے ایک یہاں پہ اس طرح یہاں پہ یہ جیک لگے ہوئے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جب کوئی جیک کوئی ایک بھی لوز ہو جائے گا اس میں جب یہ جیک لوز ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے مثلا یہاں سے یہ جیک مثلا لوز ہو گیا اگر یہ جیک لوز ہو جائے گا تو پھر ساری کے ساری بیک لائٹ آن نہیں ہوں گے یہ فالڈ ہے اس میں تو اس میں کوئی فالڈ نہیں میں نے اس کو اپن کیا چیک کیا بلکل اوکے ہیں بیک لائٹ پھر میں نے یہ جیک جو ہے تھوڑے سے اس میں اس کو چیک کیا دیکھا تو بلکل جیک بھی بلکل اوکے ہیں بلکل ٹھیک ہیں تو میں نے پاور دی تھوڑا اس سے اس کو میں نے ایسا ایسے حرکت دی تو یہ بیک لائٹ ہماری آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو پاور دینے لگا ہوں تو یہ میں نے پاور دے دی ہے یہ اس کا انڈیکیٹر ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو اب بان کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ اس کا اس کا انڈیکیٹر ہے تو دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ اس وقت اوکے آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی فال نہیں بس تھوڑا سا فال جو میں نے آپ کو دکھا ہے کہ یہ چیک لوز ہونے کی وجہ سے یہ پرابنم آتی ہے سام ٹائم ٹھیک ہے کوئی بھی چیک اگر لوز ہو جائے گا تو پھر ہماری بیک لائٹ جو ہوں وہ آن نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو اب کریں گے کیا اس کا پرمنٹ کوئی حل نکالیں گے ٹھیک ہے اس کو ایسے در ہی چھوڑیں گے ٹھیک ہے بعد میں پھر اس طرح لوز ہو جائیں گی پھر ہمیں پینل کو رموو کرنا پڑے گا تو اس لئے ہم اس کے جو حل اس کا کیا ہے ہم اس کو کریں گے کیا میں بھی آپ کو دکھانے لگ ہوں اس کو ہم کریں گے کیا ٹھیک ہے ہم اس کو سولڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے تار کے ذریعے ہم اس کو پکا اس کو سولڈ کر دیں گے سارے کے سارے پوائنٹ جتنے بھی پوائنٹ ہم اس کو ری سولڈ کرتے ہیں سولڈ کرتے ہیں اس کو اس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں جیک بھی لگے رہنے رہیں گے جیک بھی اپنی جگہ پر قائم رہیں گے لیکن ہم اس کو کنیکشن اس کو ادھر سے دونوں کو یعنی کہ اپس میں سولڈرنگ کے ذریعے ہم اس کو ٹچ کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا پراپلم جو ہے وہ میشیاں کے لیے حل ہو جائے گا تو چلے اس کو سولڈ کرتے ہیں پھر دوبارہ سے کر کے چیک کرتے ہیں جی فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے ان کو ایڈ کر دیا دیکھ سکتے ہیں یہ ان کو سولڈ کر دیا پس میں یہ جیک بھی لگا ہوا ہے جیک کو بھی ہم نے ریموگ نہیں کیا تو اس طرح اس کو سارے کے سارے جیچیک آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں نے ان کو ایڈ کر دیا اب یہ لوز نہیں ہوں گے اس میں لوزنگ کا لوزنگ کے لابہ کچھ بھی نہیں تو ہمارا جو بیک لائٹ وہ بلکل ہوگی تو اب دوبارہ سے میں اس کو پاور دینے لگا ہوں پاور دے کے دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں یہ میں نے اس کو پاور دے دیا اب یہ ہمارا انڈکیٹ رہا ہے ریڈ اب یہ گرین ہوگیا تو دیکھ سکتے ہیں اس وقت بیک لائٹ اوکے ٹھیک ہے بلکل ہوگیا اوان ہے تو اس میں بس لوزنگ تھی لوزنگ کے لابہ کچھ بھی نہیں تھا بیک لائٹ بھی اوکے تھی بس لوزنگ کی وجہ سے بیک لائٹ ہماری آن نہیں ہو رہی تھی تو اب جو لوزنگ والا پرابلم ہے وہ میں نے حل کر دیا پرمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے اس کو سولڈ کر دیا پس میں تو چلے اس کو اوپر اب اس کا پینل فٹ کرتے ہیں پینل لگا کے پھر اس کا رزلٹ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ آیا اس کا رزلٹ کیسا ہے ٹھیک ہے تو چی میں نے فرنڈز میں نے اس کو سوری اس کے پینل کو ایڈ کر دیا میں اس کو پاور دینے لگا ہوں سٹینڈ بائی مون میں تو سیٹ ہمارا آن ہو گیا ٹھیک ہے کمپو میں ٹھیک اس وقت سیٹ ہمارا سکتے ہیں ایک دیکھ سکتے ہیں بس اس کی بیکلائٹ کا فارڈ تھا بیکلائٹ بالکل اوکی تھی بیکلائٹ میں کوئی فارڈ نہیں بس اس میں چیک لوس ہونے کی وجہ سے بیکلائٹ جو آن نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ فارڈ آ رہا تھا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بیکلائٹ آن نہیں ہو پا رہی تھی یہ تو یہ سٹ ہے سکسٹی سیمن ایج سمارٹ ایڈی ٹی وی کمپومیٹک سمارٹ ٹی وی تو اس وقت اوکی جو جی دیکھ سکتے ہیں برکل اوکی تیر آئیتی ناوکل لرہ تیر آئیتی ناوکل لرہ تیر آئیتی ناوکل لرہ